اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ میری یوٹیوب فیملی خیر خیریت سے ہوگی تو آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور میری ویڈیوز کو فل بوچ کیا کریں پوری ویڈیو دیکھا کریں اور اپنے کومنٹس بھی ضرور دیا کریں تو میں نے یہ کڑائی میں آدھا گلاس پانی ڈال لیا اس میں میں نے دو میڈیم سائز کے پیاس لے کے کٹ کر لیے وہ ڈال دیے اور ہاف ٹی سپون سے کم میں نے نمک ڈالا ہاف ٹی سپون سے کم ہی میں نے حلدی ڈالی اور ہاف ٹی سپون میں نے لال مرس کا ڈال دی کٹی بھی اور تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون تھے یہ گھی کے وہ میں نے اس میں ڈال دی اور یہ کوفتوں کا مسالہ بننے کے لیے میں رکھ دوں گی اور اس کے بعد میں نے خوشک دھنیا اور سفید زیرہ لے لیا تھا ان کو میں ڈرائی روست کر لوں گی میرے پاس کو ٹی بھی تھی خوشک دھنیا آپ کے پاس ثابوت ہوں تو آپ وہ بھی ڈرائی روست کر سکتے ہیں آپ اگر چاہیں تو آپ جب بھی سفید زیرہ اور دھنیا لائیں تو ان کو سپریٹی ان کو آپ گرائنڈ کر کے اور اس طرح ڈرائی روست کر کے آپ رکھ سکتے ہیں لیکن مجھے تھوڑا ضرورت اکثر میں کر لیتی ہوں زیادہ بھی ڈرائی روست کر کے رکھ لیتی ہوں سفید زیرہ بھی اور دھنیا بھی لیکن میرے پاس ختم ہوئی تھی تو اس لیے میں نے تھوڑے سے ابھی کیے اور یہ ہے جی ایک پیاز میں نے باری کاٹ لی اور ہرا دھنیا اور ہری مرچ یہ جی ہم جو مسالہ بنائیں گے ساری جو کوفتے جو ہم بنائیں گے یہ اس میں ڈائے گا اور یہ جو ہیں ڈرائی مسالے یہ سارے ہم لوگ جب کوفتے بنائیں گے مینز کے پیس لیں گے تو اس میں ڈالیں گے اور یہ میں نے بونلیس چکن لے لیا تھا اس کے میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیے میں نے کیمہ نہیں کرایا تھا اور ان کو خود ہی میں پیس لوں گی تو یہ جی جب مسالہ گل گیا تو اس میں میں نے ٹیماتر ڈالے اور جو ڈرائی روست میں نے کیا تھا خوشک دھنیا اور سفیز زیرہ وہ تھوڑا سا میں نے کوفتوں میں ڈالنے کے لیے رکھا اور تھوڑا سا اس میں ڈال دیا مسالے میں اور اب جی یہ میں نے چکن لے لیا تھوڑا سا اور وہ جو گرید مسالے تھے پیاز ہرا دھنیا اور ہری مرچ وہ بھی لے لوں گی اور جو ڈرائے مسالے میں نے لیے تھے تھوڑے تھوڑے ہاف ہافٹی سپون کے برابر تھے یہ بھی تو کیونکہ پہلے میں مسالے میں بھی کچھ مسالے ڈال چکی ہوں جو بھون رہا تھا اور باقی یہ کوفتوں میں ڈالوں گی تو چھوٹے چھوٹے میں پورشن میں اس کو پیس لوں گی تھوڑا سا چکن ڈالوں گی پھر تھوڑا سا ہرا مسالہ اور یہ ڈرائے مسالے سارے ڈال کے پاوڈر مسالے تو اس کو میں بہت اچھے سے پیس لوں گی تو یہ سارے اب میں پیس لوں گی پھر آپ دیکھئے گا بہت اچھا پیس گیا تھا کیمہ بن گیا تھا اور یہ جی اب مسالہ ہمارا بہت اچھے سے بھون گیا در سے میں کوفتے بھی ان کا بھی مسالہ پیس رہی تھی اور در سے یہ ساتھ میں مسالہ بھی بھون گیا کوفتوں کے لیے بہت اچھے سے مسالہ ہم نے بھون لیا اور اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی پانی تقریباً ایک گلاس کے برابر آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کے پاس کتنا چکن ہے کتنے کوفتے ہیں میرا تقریباً آدھا کلو کے برابر تھا میرے پاس چکن جو میں نے لیا تھا تو اس میں میں نے ایک گلاس پانی لے لیا تھا اور یہ جی میں نے بادام لے کے ان کو گرم پانی کر کے اور اس میں بھگو کے رکھ دیا تھے بادام ان کا چھلکہ اتار کے اور میں نے دو دو ٹکڑے کر لیا یہ جو میں چکن کا مسالہ جو میں کوفتوں کے لیے پیس رہی تھی بہت ہی اچھا پیسہ تھا اس کو جتنا اچھا پیسیں گے اتنا ہی اچھے ہمارے کوفتے بنیں گے اور اب میں ہلکا سا اپنے ہاتھ پہ گھی لگاؤں گی اور ان کوفتوں کو شیف دے لوں گی تو آپ کی اپنی چوائس ہے آپ دیکھئے گا آپ نے کتنا چکن لیا ہے تو اس حساب سے مسالہ اٹ کیجئے گا اور جی اب میں کوفتوں کو شیف دے لوں گی اور ہم نے جب ان کو شیف دینا ہے تو ہم نے بہت دیر اس کی رولنگ کرنی ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے ہم نے ہلکے ہاتھوں سے اس کو ایسے پریس کر کے اور شیف دیتے جانا ہے ہمارا کوفتہ بلکل بھی نہیں ٹوٹے گا بہت اس کو سوفٹ اور ہر طرف سے بس ایکول ہو کوئی اس میں کریک نہ ہو تو اس طرح سے میں سارے کوفتوں کو شیف دے لوں گی تو اس کے بعد دیکھئے آگے ہم کیا کرتے ہیں پانی جو تھا اس میں بوائل آنا شروع ہو گئے در سے میں نے کوفتے بنا کے تقریباً دس منٹ کے لیے فریزے میں رکھ دیئے تھے تھوڑے سے سیٹ ہو گئے تو اب جی میں اس کو ڈال دوں گی اس پانی میں جو ہمارا مسالہ بھونا تھا اور پانی ڈالا تھا اور سپیشل جو میری کوفتوں کی ریسپی ہے وہ یہاں جو ہے نا یہ والا ٹائم یہاں آپ کو بہت اچھی ٹپ ملے گی جیسے ہی پانی بوائل ہو ہم اس میں کوفتے ڈال دیں گے اور اس کو تقریباً ہم نے پانچ سے سات منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دینا ہے تو اس سے ہمارے کوفتے اچھے سے بوائل ہوں گے جو چکن ہے وہ آپ اس میں جڑ جائے گا آپ کسی بھی میٹ کا بنائے تو ایسے ہی بنائیے میں نے اس میں کوئی پاودر نہیں ڈالا کوئی بیسن نہیں ڈالا کوئی چنے بھون کے نہیں ڈالے کچھ بھی نہیں ڈالا دیکھئے گا کہ اتنے اچھے ہمارے کوفتے بنے تھے اور بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے ایک سو لوگ اس میں بیسن ڈال رہے ہوتے ہیں کوئی بھونے وے چنوں کو گرائنڈ کر کے وہ ڈالتے ہیں کچھ لوگ اس کو انڈا لگا کے اس کو فرائے کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اب میں نے یہاں پہ دوبارہ آپ کو دکھانے کے لیے تھوڑا سا اس کا ڈھکن اتارا تھا تو یہ دیکھیں اب وائٹ سے ہوتے جا رہے ہیں یہ کلر چینج کر رہے ہیں میں نے ابھی بھی ان کی سائٹ چینج نہیں کی تقریباً پانچ سے سات منٹ کے بعد اب یہ دیکھیں بہت اچھے سہی اپس میں جھوڑ چکے ہیں اور ان کی شیپ بھی دیکھیں کہیں کوئی کریک نہیں ہے یہ دیکھیں فوک کے ساتھ بھی میں اس کو پریس کر رہی ہوں تو یہ نہیں ٹوٹ رہے یوں نہیں سمجھے گا کہ بہت ہارٹ بنیں گے بہت سوفٹ بنے تھے اور بہت ہی جوسی بنے تھے تو یہ بہت اچھی ریسپی ہے اس کو ضرور فالو کیجئے گا اور بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کیسے بنے تھے اور کسی بھی میٹ کا آپ بنانا چاہیں آپ کی اپنی مرضی ہے بیف کا بنائیں آپ مٹن کا بنائیں مجھے چکن کے کوفتے پسند ہیں تو میں نے اس لیے چکن کے بنائے تھے اور جس طرح ہم اب شوربے میں ڈالیں گے اپنے کوفتوں کو تو اس کا جو پانی ہے وہ اندر تک جائے گا مسالہ اس کے اندر تک جائے گا کوفتوں کے اور بہت جوسی اور بہت ہی یمی بنے تھے تو جی اب یہاں پہ بنائی چل رہی ہے بہت اچھے سے تو ہلکا سا اس میں پانی تھا اب میں اس میں تقریباً آدھی پیالی کے قریب تھی دہی اس کو میں نے بہت اچھے سے پھینٹ لیا تھا جب بھی ہمیں سالن میں دہی ڈالنا ہو بہت اچھے طریقے سے پھینٹ لیا کریں تاکہ اس میں کوئی گھٹلی یا کوئی دانا نہ رہ جائے تو اس سے اس کی گریوی نہیں اچھی بنتی تو یہ میں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو پھینٹ کے اس میں دہی ڈال دی اب میں اس کو ہلکی آنچ پہ بھون لوں گی تھوڑی سے دیر کے لیے کور کر دوں گی جب دہی اپنا پانی چھوڑ دے گی اور پانی ڈرائے ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد میں اب اس میں تھوڑا سا گرہ مسالہ اٹ کروں گی کیونکہ اس کے بعد میں نے اس میں کریم ڈالنی ہے تو اچھے سے یہاں پہ اس کی بھنائی ہو جائے گی بھنائی کرنے کے بعد اب میں اس میں گرہ مسالہ ڈالوں گی اور جب ہم کریم ڈال دیں تو کریم ڈالنے کے بعد گرہ مسالہ ڈالیں تو اس کا کلر جو ہے وہ سالن کا اچھا نہیں آتا اور ٹیسٹ بھی اچھا نہیں آتا اس لئے میں بھولائی کہ جو بھون رہی ہوں سالن بنائی کے دوران ہی میں اس میں گرہ مسالہ ڈال دوں گی اور جی اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی کریم کیونکہ جب بھی ہم کسی سالن میں کریم ڈالتے ہیں تو اس کے بعد ہم بہت زیادہ دیر تک اس کو نہیں بھونتے بس تھوڑا سا میں اس کو بھون لوں گی اور اس کے بعد میں تھوڑا سا اس کو شورپا لگاؤں گی میں تھوڑی سی مجھے گریوی چاہیے یہاں پہ تو بہت ڈرائی مسالہ تھا لیکن تھوڑی سی گریوی چاہیے اس کے بعد میں نے لال مرس لے لیں کول والی مجھو بہت پسند ہے اس کا فلیور اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو میں یہ دھوکیں میں نے ڈال دی یہ آپ کی مرضی ہے آپ ڈالنا چاہیں ڈالیں نہیں پسند تو نہ ڈالیں اور اب میں اس میں کریم ڈال دوں گی کریم میں نے فریز کیا ہوا تھا میں نے تھوڑا سا یوز کیا تھا پہلے تو پھر فریزر میں رک دی تھی تو اس لیے یہ تھوڑا تھوڑا آپ کو لیکوڈی لگ رہا ہے تو بزار کا کریم اگر آپ کے پاس ہو تو ٹھیک ہے اگر وہ نہیں ہے تو آپ جو دودھ کی اوپر بھلائی ہوتی ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ خیال کیجئے گا کہ ہم لوگ دودھ میں چینی ڈال کے رکھتے ہیں تو وہ کریم جو ہے بھلائی جو ہوگی وہ میٹھی نہ ہو تو جی اس میں بھلائی بھی یوز کر سکتے ہیں بزار کی کریم بھی یوز کر سکتے ہیں تو اب میں اس کو یہاں پہ بہت زیادہ دیر کے لیے نہیں بھ بس ہلکا سا کہ یہ جو کریم ہے وہ اچھے سے مسالے پر مکس ہو جائے تو اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی جتنا آپ کو زیادہ پتلا پسند ہے یا آپ گریوی چاہتے ہیں میں نے اس میں تقریباً آدھا گلاس کے برابر پانی ڈالا تھا اور جب مجھے جتنا ریکوائیڈ تھا کہ میں نے اس کو اتنا تھک رکھنا ہے یا اتنا پتلا رکھنا ہے تو اس کے بعد میں نے اس کو بند کر دیا تھا اب یہاں پہ میں اس کو کور کر دوں گی اور تھوڑ دیر کے لیے پکاؤں گی تو ایک دفع پ پھر میری آپ سب سے ریکویسٹ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا کریں اور فل ووچ کیا کریں اور اپنے کومنٹس بھی ضرور دیا کریں تو یہ جی اب دیکھیں یہاں پہ ہمارا سالن تقریباً تیار ہو گیا تھا اب اس کے بعد میں اس میں ہرا دھنیا اور ہری مرچ ڈالوں گی تو اس کے بعد میں چولہ فوراً بند کر دوں گی اس سے ہری مرچ کا بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو بہت ہی مزے کے کفتے بنے تھے آپ میری ریسیپی کو ضرور ضر ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ میری ریسیپی آپ کو کیسی لگی اور کوفتے ہارڈ تھے یا سوفٹ تھے یا کیسے تھے ضرور اپنے کومنٹس میں سے شیئر کیجئے گا اور یہ جی میرا کوفتوں کی پلیٹ آپ کے سامنے حاضر ہے دیش آؤٹ کر لیا اس کے بعد میں اس کو آپ کو توڑ کے بھی دکھاؤں گی کہ دیکھیں کتنے اچھے بنے تھے اب یہ دیکھیں اس کو میں توڑوں گی فورک کے ساتھ بھی اچھا خاصا میں پریس کر رہی ہوں تو پھر یہ � لیکن بہت سوفٹ تھے اور بہت ہی جوسی بنے تھے تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے چاہوں گی اجازت مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے جی اللہ کے حوالے